تو کہانی کی صورات میں ہمیں ایک لیپ کو دکھایا جاتا ہے جو کی سیر سے کافی دور ہوتا ہے اور یہ ایک دم الگ جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے یہ لیپ سنسیٹ کمپنی کا ہوتا ہے جس میں جینیٹک انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے جس میں یہ لوگ انسانوں کے ڈی ای نے میں فیر بدل کر ایک نئے انسان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے یہ نینو ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں جس کے چلتے یہ اس بننے والے انسان کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایک بچے کو بنا بھی لیتے ہیں لیکن وہ بچہ صرف کچھ ہی ٹائم تک ان لوگوں کے بیچ جندہ رہ پاتا ہے کیونکہ یہ بچہ ہی سواتاورن میں سروائیو نہیں کر پاتا اس کے بعد یہ ایک اور بچے کو بناتے ہیں اور وہ اسے بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ اس بچے کا دماغ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جسے یہ بنانا چاہتے تھے اس کے بعد مجبورن ان لوگوں کو اس بچے کو ماننا پڑتا ہے لیکن یہ لوگ ہار نہیں مانتے اور لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اب یہ ایک اور بچے کو بناتے ہیں اور یہ بچہ بلکل ویس آئی ہوتا ہے جو انہیں چاہیے تھا دراصل یہ ایک بچی ہوتی ہے جس کا نام یہ لوگ مورگن رکھتے ہیں مورگن کے اندر وہ سبھی خاص باتیں ہوتی ہے جو ایک انسان کے اندر نہیں ہوتی وہ بہت ہی تیجی سے سوچ سکتی ہے اور اپنی بوڈی کو بھی ہیل کروا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک عام بچی نہیں ہوتی اسے ایک مشین اور کیمیکلز کے جریعے ایک انسان نے بنایا ہے چھوٹی شیومر میں ہی اس کا دماغ اتنا تیج چلتا ہے جو کی کسی بڑے انسان کا بھی نہیں چلتا لیکن اس کے اندر ایک کمی تھی اور وہ تھی آتما کی جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے اب دیرے دیرے لیب میں کام کرنے والے سبھی لوگ مورگن سے پیار کرنے لگتے ہیں وہ سبھی لوگ اسے اپنے پریوار کا صدد سے مانتے تھے یہی پر کام کرنے والی ایمی مورگن کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت مورگن کے ساتھ بیتاتی ہے اور اسے لیب سے باہر گمانے کے لیے بھی لے جاتی ہے تاکہ اسے ایسا نہ لگے کہ اسے یہاں پر قید کر کے رکھا گیا ہے اب ایسے ہی دیرے دیرے وقت بیٹتا جاتا ہے اور سبھی لوگ اس کے اور بھی زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں ایک بار ایمی مورگن کو باہر گمانے کے لیے لے جاتی ہے جہاں پر مورگن ایک ہیرن کو دیکھتی ہے جو کی بہت ہی زخمی ہوتی ہے اور تڑپ رہی ہوتی ہے مورگن اس کے پاس جاتی ہے اور اس ہیرن کو مار دیتی ہے جسے دیکھ کر ایمی کو بہت ہی زیادہ گس آتا ہے اور وہ دکھ ہی بھی ہوتی ہے کیونکہ ایمی کو بناتے ٹائم خاص کر کے اس کے اندر اس طرح کا کیمیکلز بھی انجیکٹ کیا گیا تھا جو کی کسی انسان اور جانور کو نقصان نہ پہنچائے لیکن جب یہ بات لیپ کے باقی کے لوگوں کو پتا چلتی ہے تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اب مورگن کو لیپ سے باہر جانے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اب اپنے ایکسپیریمنٹ پر سک ہونے لگتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ابھی بھی سائد پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا ہے اب اس ایکسپیریمنٹ کا ریکوڈ یہ لوگ آگے بھی بیزتے ہیں کیونکہ جو بھی یہ لوگ یہاں پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کا ریکوڈ ان لوگوں کو آگے کمپنی کو دینا ہوتا ہے اب مورگن کو ایک کمرے میں ہی بندی بنا کر رکھا جاتا ہے یہ وہی مورگن ہوتی ہے جسے بار گھومنا فینا بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے اب مورگن سے ملنے ایک تھیرپیسٹ آتی ہے اور وہ تھیرپیسٹ مورگن سے اکیلے میں سوال جواب کرتی ہے جس کے ساتھ بات کرتے کرتے مورگن اپنا آپہ کھو دیتی ہے اور اس تھیرپیسٹ پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کے آنکھوں کو زخمی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیل ایکسپیریمنٹ ہے لیکن ساتھ ہی وہاں پر کام کرنے والے لوگ مورگن سے بہتی زیادہ پیار کرتے ہیں جن کا ماننا تھا کہ مورگن کے اندر بھی جذبات ہے اور جیسے کوئی عام انسان بھی اپنا آپہ کھو دیتا ہے ویسائی مورگن کے ساتھ بھی ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ مورگن کو ماننے کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سو سکتے اور جب یہ بات کمپنی کو پتا چلتی ہے تو وہ ایک اور ڈاکٹر کو بیجتے ہیں جس کا نام ڈاکٹر لی ہوتا ہے لی بہت زیادہ سٹرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر کوئی بھی ایموشنس نہیں ہوتا ہے لی لی لیب کے سبی لوگوں سے ملتی ہے سبی سے بات چیت کرتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ لیب کے سبی لوگ مورگن سے ایموشنالی جھوڑ چکے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر لی اس تھیرپیسٹ سے ملتی ہے جس پر مورگن نے ٹیک کیا تھا لیکن وہ بھی مورگن سے ایموشنالی جھوڑی ہوئی تھی وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اس میں مورگن کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے اب یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر لی کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑبر ضرور ہے اس لئے وہ یہاں پر ایک سائیکولوجسٹ کو بلاتی ہے وہ سائیکولوجسٹ مورگن سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے لیکن لیب کے سبی لوگ اسے اکیلے میں ملنے سے منع کر دیتے ہیں اور اسے بار سے ہی مورگن سے پوستاز کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہ سائیکولوجسٹ مورگن کے سامنے بیٹھ کر اسے سوال جواب کرنا چاہتا ہے جس کے بعد لیب کے سبی لوگ اس سائیکولوجسٹ کی بات مان لیتے ہیں اور ایک کیبین کے اندر اس سائیکولوجسٹ کو مورگن کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے سائیکولوجسٹ مورگن سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے چلتے مورگن سائیکولوجسٹ سے کہتی ہے کہ اس نے جو بھی اس تھیرپیسٹ کے ساتھ کیا اسے اس بات کا بہتی زیادہ دکھ ہے اور کہتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور سائیکولوجسٹ کے سبی سوالوں کے جواب مورگن اگدم شانتی سے دیتی ہے جسے دیکھ کر سائیکولوجسٹ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا آسان دکھ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں اور وہ سائیکولوجسٹ مورگن کے گسے کو چیک کرنے کے لیے جانبوس کر اسے بڑھکانے والے سوال پوچھتا ہے اور اسے گسہ دلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے چلتے مورگن کو بھی گسہ آ جاتا ہے اور وہ اس سائیکولوجسٹ پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کے گلے کو زخمی کر دیتی ہے اور مجبورن لیپ کے سبی لوگوں کو مورگن کو بے ہوس کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ڈوکٹر لیڈی سائیڈ کرتی ہے کہ مورگن انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس لیے جلد سے جلد اسے ختم کرنا ہوگا اور جب مورگن کو ہوس آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسے باندھ کر رکھا گیا ہے اور مورگن ان سبھی سائینٹسٹوں کے سامنے بندی ہوئی ہوتی ہے جسے ان لوگوں نے اتنی محنت سے بنایا ہوتا ہے اور یہ سبھی مورگن کو اپنی بیٹی مانتے ہیں اور یہ لوگ مورگن کو ماننا نہیں چاہتے کیونکہ مورگن بچپن سے ہی انہی کے ہاتھ میں پلی بڑی ہے اس لیے یہ لوگ مورگن سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں لیکن مورگن کو ماننے کے لیے کمپنی سے اوڈرز ہوتے ہیں ان میں سے ڈاکٹر ڈی مورگن کو بلکل بھی ماننا نہیں چاہتا لیکن ڈاکٹر لی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جس کے چلتے ڈاکٹر لی اور ڈاکٹر ڈی کے بیچ بحیث ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ سبھی لوگ ڈاکٹر لی کو بہوز کر دیتے ہیں اور اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر مورگن کو رکھا گیا تھا کیونکہ یہ سبھی لوگ مورگن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ڈاکٹر ڈی مورگن کو آزاد کر دیتا ہے لیکن آزاد کرتے ہی مورگن بہت زیادہ گسے میں ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر ڈی پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے زان سے مار دیتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کن لوگوں نے اسے ماننے کے لیے یہاں پر بندی بنایا ہے اور مورگن کے بہت چلانے کے بعد بھی اسے آزاد نہیں کیا گیا اب مورگن کو لگنے لگا ہے کہ یہ سبھی لوگ اس کے دسمن ہے اس لئے مورگن ایک ایک کر کے سبھی کو مار دیتی ہے شوائی ایمی کو چھوڑ کر کیونکہ ایمی اسے گمانے کے لیے باہر لے جاتی تھی اور مورگن ایمی کو اپنی ماں مانتی ہے اب مورگن ایمی کے پاس آتی ہے اور اسے ایک بار پھر سے اسی جگہ پر جانے کو کہتی ہے جہاں پر ایمی اسے بسپن میں لے جایا کرتی تھی ایک جیل کے کنارے اب ایمی کو بھی لگتا ہے کہ مورگن ایک فیل ایکسپیرمنٹ ہے اسے ختم کرنا چاہیے لیکن ایمی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اسے بسپن سے پال پوس کر بڑا کیا ہے ایمی اسے اس جگہ جیل کے کنارے لے جاتی ہے اور دوسری طرف ہمیں ڈوکٹر لی کو دکھایا جاتا ہے جس کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے مورگن کو ختم کرنا وہ مورگن کا پیسہ کرتی ہوئے مورگن کے پاس پہن جاتی ہے اس کے اور مورگن کے بیس فائٹ ہوتی ہے مورگن کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن ڈوکٹر لی بھی مورگن کا سامنا چھے سے کر پاتی ہے جس کے باوجود بھی مورگن ڈوکٹر لی کو گھائل کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر سے ڈوکٹر لی اور مورگن کے بیس فائٹ ہوتی ہے اور اس بار ڈوکٹر لی مورگن کو جھیل میں ڈوبا کر مار دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ ایمی کو بھی مار دیتی ہے کیونکہ یہ لوگ ایک پروجیکٹ کے ساتھ ایموشنالی جڑ چکے تھے اور جب مورگن کو مارا جانا تھا تو کسی نے بھی ڈوکٹر لی کا ساتھ نہیں دیا جو آگے چل کر انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا اب ہمیں سنچیٹ کمپنی کے دو بڑے ڈائریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں بات کر رہی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ L9 مورگن فیل ہو گیا لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ L4 پاس ہو گیا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پروجیکٹ L4 ڈوکٹر لی ہے جو کوئی انسان نہیں ہے اسے بھی پروجیکٹ کے لیے بنایا گیا ہے اور ڈوکٹر لی کے اندر وہ ساری ایبیلٹیز ہیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ انسانیت کی رکشہ کے لیے ایک کامیاب ایکسپیرمنٹ ہے اس لیے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈوکٹر لی جیسے اور بھی سولزرز بنائیں گے جو اس دنیا میں آنے والے خطرے سے انسانیت کی رکشہ کریں گے اور یہی پر اس موی کا اینڈ ہو جاتا ہے